اس قوم کے درکشہ ماضی جو ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مخاطب ہو کر اپنی کچھ معروضات اپنی کچھ گزارشات پیش کی جن کو اس وقت شکوہ نام نظم سے تعبیر کیا گیا یعنی یہ علامہ اقبال نے اللہ کی بارگاہ میں ایک استغاثہ پیش کیا ایک شکوہ پیش کیا اور اس دور میں ہی ہمارے کچھ ایسے ہر دور میں موجود رہنے والے جو دین سے نابلد اور فکر امت کے تصور سے غافل لوگ تھے جن کے لئے شاید یہ کہا گیا کہ قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دور وقت کے امام اس سے مراد یہ ہے کہ صرف ایک کسی بھی قوم کو چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو صرف ایک فرض اور ڈیوٹی سمجھ کے اگر آپ کریں گے تو آپ میں فکر اور تدبر نہیں پیدا ہو سکی گا پھر حضرت علامہ اقبال نے اپنی جو نظم شکوہ لکھی تھی اسی کے توڑ میں اسی کے جواب میں ایک اور نظم لکھی جس میں اللہ کی جانب سے انسان کو مخاطب کیا گیا کہ یہ جو تم مجھ سے گلہ کر رہے ہو اور اپنے کارنامے گنوا رہے ہو یہ تو درستیں بجاہ ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو لیکن یہ ساری قصوصیات اور اصاف کارنامے یہ تاریخ تمہاری نہیں ہے یہ تمہارے ابا اجداد کی ہے اور ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھی جو تم میں نظر نہیں آتی تو ان دونوں نظموں کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا مصور نصیب یہ شکوہ نظم پیش کریں گے اور اسی کے جواب میں جواب شکوہ سارم تنظیر آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ نے